ہیلو 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 کیسے ہیں گائزن گرلز ٹھیک ٹاک مزہ میں فیڈ فائن میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ کے ایش ٹی ایمل فائیو نسی ایس ایس تری ٹیٹوریل سیریز بائی آئی فیکٹنر ڈاٹ کوم میں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں کینویس کے بارے میں اور یہ جو کینویس کے ٹیٹوریل ہے اور اگلا ایک جو نیا ٹیٹوریل ہوگا اس میں ہم ٹیکسٹ اپنے کینویس کے اوپر قصہ لکھ سکتے ہیں ان ٹیکسٹ کے اوپر بارڈرز کیسے لگا سکتے ہیں اور ایک سیمپل قسم کانس انہی ٹیکسٹ کو یوز کرتے ہوئے لوگو قصہ بنا سکتے ہیں یہ چیزیں ہم کریں گے تو ہم وہی کام کرتے ہیں کہ ہم فائل نیو پہ کلک کر کے ایک نیو فائل اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو فائل سیو ایز ایچ ٹی ایمل ٹائپ کر کے آپ اس کو کینویس ٹیکسٹ ڈاٹ ایمل کے نام سے سیو کر لیں کینویس ٹیکس ڈاٹ ایمل کے نام سے اس کو ہم نے سیو کیا اور میں جلدی سے وہی ایچ ٹی ایمل کا ڈاک ٹائپ لکھ دیتا ہوں کہ یہ ساری یہ جو ہماری فائل ہے یہ ایچ ٹی ایمل فائیف کی فائل فارمیٹ جو اس کے فارمیٹنگ مطلب اس کے سٹینڈرڈز کو فالو کر رہی ہے ایچ ٹی ایمل ایچ ٹی ایمل کے ٹیکس ہم نے کلوز کر دیا ہیڈ کا ٹیکس جو کہ آپ کے ٹائٹل وغیرہ اور سکرپس وغیرہ کو انکلوٹ کرنے میں یوز ہوتا ہے ٹائٹل ٹیکسٹ آن کینویس میں نے اس کا ٹائٹل دے دیا اور اس کے ہیڈ کو میں نے کلوز کر دیا یہ میں جلدی کام کروں کیونکہ ہم سے اب تک پتہ چل گیا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں اور باڈی کے ٹیک کو اوپن کرنے کے بعد میں نے باڈی کا ٹیک بھی کلوز کر دیا اب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایک ایکسٹرنل سی ایس ایس فائل بنانی ہے اور اس کو ہمارے اپنے اپنے اس فائل کے ساتھ لنک کرنے ہے تو میں نے فائل نیو پہ کلک کیا نوڈ پیٹ پلس پلس میں اور اس کو فائل سیو ایس کر کے کینویس ڈیش ٹیکسٹ اور سیو ایس ٹائپ میں میں سی ایس ایس سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ میں نے ایک سی ایس ایس فائل بنا لی اب اس فائل کو میں اپنے ایس ٹی ایمل فائل کے ساتھ کسٹرنلنک کر سکتا ہوں جس طرح ہم کرتے آئے ہیں لنک آری ایل ایکولز ٹو آپ نے آگے اس کا بتا دینا ہے کہ یہ سٹائل شیٹ ہے اور اس کی ٹائپ جو ہے وہ ہے سی ایس ایس ٹیکسٹ اور یہ بسکل اس کا سورس کہاں پڑا ہے وہ اسی دیریکٹری میں کینویس ڈیش ٹیکسٹ ڈاٹ سی ایس ایس کے نام سے پڑا ہوا ہے اور باڈی کے اندر اب ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا کینویس ڈیفائن کر لیتے ہیں کینویس اور اس کی آئی ڈی ایکولز ٹو آپ نیو کینویس دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کا جو ویٹ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں فور ہنڈرڈ پکزلز ہونی چاہیے اور ہائٹ جو ہے وہ بھی اس کی فور ہنڈرڈ پکزلز ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم نے کینویس کو کلوز کر دیا بائی ڈیفائل جو ہوتا ہے کینویس ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ آپ کے پیج کے کلر کو اور پروپرٹیز کو مدلہ بیکگراؤنڈ کلر کو انہیریٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم اپنے کینویس کا بیکگراؤنڈ کلر چینج کرتے ہیں کینویس ٹیکسٹ ڈوٹ سی ایس ایس فائل میں اس کو ایک دفعہ میں سیف کر کے کینویس ٹیکسٹ ڈوٹ سی ایس ایس فائل میں گیا اور میں نے نیو کینویس والی آئی ڈی کو سیلیکٹ کیا اور اس کا میں نے بیکگراؤنڈ کلر کی جو پروپرٹی ہے میں اس کو کہتا ہوں بیکگراؤنڈ کلر وہ تم ییلو کر دو ٹیک ہے جیس کے ساتھ آپ بارڈر بھی دے سکتے ہیں بارڈر میں کہتا ہوں کہ ٹو پکسل سولیڈ بلیک کر دو بارڈر ہمارے کینویس کا اور یہ میں اس کو سیف کر لیتا ہوں اور ہم نے ٹیکس ڈوٹ ایس ٹی ایمیل کو ایک دفعہ رن کرنا ہے چیک کرنا ہے تو میں رن کے اوپر کلک کرنے کے بعد لانچ ان کروم کی کمانڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارا ایک کینویس بن چکا ہے اور اب جو ہے ہم اپنے اس کینویس کو ایکسٹرنل جاوہ سکرپ فائل کے ساتھ لنک کرنا جاتے ہیں اس کے لئے ہم فائل نیو پہ جا کے ایک نیو فائل اوپن کرتے ہیں اور فائل سیو ایس پہ جا کے میں جاوہ سکرپ فائل کی ٹائپ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس جاوہ سکرپ فائل کا نام میں دے دیتا ہوں canvas-text.js اگر دوستو آپ کو اس کا کوٹ چاہیے ہے تو کائنلی آئیفیکٹنے.com پہ وزیٹ کریں جی تو جاوہ سکرپ فائل میں اب میں نے اس کو اپنے canvas کو بسکلی وہی ریفر کرنا ہے تو میں ایک ویریابل ڈیفائن کرتا ہوں یس وی کین ویریابل کین ایکوالس ٹو ڈاکومنٹ یعنی کے پیج ڈاٹ جو بھی ویب پیج ہے اس پہ ایک ہم نے canvas کو اٹھانا ہے تو ہم کون سا ادھر function use کریں گے get element by id اور اس میں ہم new canvas کو اٹھائیں گے اور اس کو جاوہ سکرپٹ کے اس ویریابل کین کو assign کر دیں گے تو میں نے کہا کہ ویریابل کین ایکوالس ٹو ڈاکومنٹ ڈاٹ get element by id اور تم نے کون سا element اٹھانا ہے جس کے id ہو new canvas ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اب ہم نے اپنا canvas کا context define کرنا ہے تو میں کہتا ہوں ویریابل آپ کہہ دیں اس کو simple j c t x context ہم discuss کر چکے ہیں کہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ advanced کہ بہت زیادہ advanced paintbrush ہوتا ہے with paints ہوتا ہے جس کے جب ہم canvas کے اوپر different چیزیں draw کرتے ہیں اور اس context کے جائے ہم اپنے text کو اور اس کے strokes کو اور لوگوں کو بنائیں گے اپنے canvas کے اوپر تو ویریابل jctx equal to میں اس کو لکھتے تھا ہوں can can ہمیں jctx جب ہوا نظر آئے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ x-axis پہ 100 y-axis پہ 200 pixels اور یہ لکھ دو تم ifactner.com اس page کو میں save کر لیتا ہوں اور یہ میں نے ابھی اس کا سرف properties define کی ہیں اور اب میں نے اس کو کہنا ہے کہ تم لکھو تو اس کے لئے میں کہوں گا jctx یعنی کہ جو context ہے ہمارا dot fill text نہیں بلکہ میں اس کو کہ چکا ہوں اور اس کو میں save کر لیتا ہوں اور اپنے page میں جا کر refresh کر ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے canvas پہ ابھی کچھ بھی نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے canvas dot canvas text dot html میں اپنے script فائل کی source نہیں دیا اور اس script فائل کے لیے میں اس کا source دے دیتا ہوں script source equals to اور آگے میں اپنے javascript فائل کا نام دے دیتا ہوں جو کہ ہے canvas dash text dot js اور اس script فائل کو میں اس کے ساتھ ہی script tag کے ساتھ close کر کے ایک دفعہ save کرتا ہوں اور اب اپنے page کو جا کے refresh کرتا ہوں تو اب اس نے میرے canvas کے اندر ivextner dot com کو لکھ دیا ہے لیکن یہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آرہا ہم next tutorial میں stroke کو discuss کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے stroke کے اپنے ivextner dot com کے اوپر border کر لے آئیں گے ان کا color change کریں گے اور مزید کام کریں گے تو ملتے ہیں next tutorial میں take care bye bye